بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ام آباد پاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی امریک وحلل اقدتم مل لسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آئی ہوب کہ آپ لوگ کو پہلی بات نین نہیں آرہی ہوگی اور یہ چپس کے پیکٹ پھر بجنا شروع ہوگئے تو اس کو ذرا تھوڑا سا پلیز کنٹرول کیجئے انشاءاللہ آپ کو بریک دی جائے گی آئی مست کنفیس کہ تین سے چار دن میں اس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا ہوں بڑا ہیوی ٹاپک ہے الومیناٹی اور ابھی مجھے ٹرائنگل نظر آرہے ہیں ہر جگہ پیرمیڈز نظر آرہے ہیں بلکہ کل سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہر جگہ مجھے ٹرائنگل نظر آرہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے انشاءاللہ بیٹل اپون اس دیر ایس این امرجنسی سیچویشن اور اگر ہم نے ریلائز نہیں کیا کہ یہ بیٹل کیا ہے اور اس بیٹل کے نقصانات کیا ہیں اور اگر آپ لوگ نہیں جاگے میں نہیں جاگا اور ہم نے نہیں کیا تو آپ وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی روح کام جائے گی اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں so please be attentive in this talk وقت بہت تھوڑا ہے content بہت زیادہ ہے یہ topic سمجھانا آسان نہیں ہے کیونکہ Illuminati is considered a conspiracy theory بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا بائی دبعے کتنے لوگ Illuminati کو real مانتے ہیں یہاں بے how many of you think Illuminati yeah maybe there is something there is some secret organization mashallah کافی لوگ اس بات کے قائل ہیں Illuminati exist کرتی ہے یا نہیں کرتی شیطان تو exist کرتا ہے ابلیس تو exist کرتا ہے میرے بھائی اسحاق نے بات کی آپ کو کافی باتیں بتائیں اس کی ٹیکنیکس بتائیں دجال نے بھی آنا یہ بھی ہم مانتے ہیں تہا نے بات کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کے بارے میں جو جو ہمیں وارننگز دی ہیں ان کو ایک بار میں پھر ریوائز کروا دیتا ہوں آپ کو تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ شیطان obviously free تو بیٹھا نہیں ہوا ظاہر ہے جس طرح سے وہ آ سکے گا وہ آئے گا from our right from our left آگے سے پیچھے سے راستے میں جا کے بیٹھوں گا اس نے کہا اللہ کو میں ان کے راستے میں جا کے بیٹھوں گا اور میں اس تاک میں بیٹھوں گا کہ کب ہی اس راستے پہ آتے ہیں اور میں ان کو گمراہ کروں اکی so i'll tell you some ideas انشاءاللہ just as a reminder ان الشیطان لکم عدو فاتخزوہ عدوو انما یدو حزبہو لیکونو من اصحاب السعیر بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھو اس کو دوست نہ سمجھو اس کو easy نہ لو this is not a joke this event this talk is not entertainment یہاں ہم دشمن کی بات کرنے آئے ہیں so we have to be very careful بے شک وہ اپنے حزب اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہے فائر کی طرف اس سے ثابت ہوا کہ اس کے حزب اس کے ساتھی موجود ہیں کون ہیں الومیناٹی ہیں فری میسنز ہیں واللہ وعالم لیکن اس کے ساتھی موجود ہیں ان الشیطان کانا لل انسانی عدو و مبینہ بے شک شیطان تمہارا بڑا واضح بڑا کھلا دشمن ہے بارسیسا کی سٹوری آپ نے سنی کوئی رحم نہیں ہے یہودی سے دوستی ہو سکتی ہے پیکٹ ہو سکتا ہے امام غزالی کہتے ہیں جیوز کے ساتھ پیکٹ ہو سکتا ہے ابلیس کے ساتھ کوئی پیکٹ نہیں ہو سکتا he has only one mission that is to destroy all of us then Allah سبحانہ وتعالی told us in Surah Anam verse 112 and so we have appointed for every prophet enemies from the shateen among mankind and jinns ثابت یہ ہوا کہ انبیاء کے دشمن yes sure ثابت یہ ہوا کہ I'll see from here کیونکہ یہاں سے نظر آرہا ہے انبیاء کے دشمن shateen ہیں اور انسانوں میں بھی shateen موجود ہیں اور جنوں میں بھی shateen موجود ہیں شیطان ایک لقب ہے okay so both human beings and jins can be shateen and Allah سبحانہ وتعالی says inspiring one another with adorned speech as a delusion inspiring one another with adorned speech you know Hollywood Bollywood songs adorned speech کیا گانا ہے مزا آگیا ہے گانا سن کے repetitively we are listening to that song adorned speech inspiring one another if you if your lord had so will he would not have done it so leave them alone and their fabrications غور کریں اس آیت پہ کچھ تو کر رہا ہے کچھ تو ہے illuminati ہے کہ نہیں ہے کچھ تو ہے so now I'll tell you a brief history of illuminati and before that yes another آیا I think slides remove ہو گی okay ادھر Allah says verily we made the shateen aulia of those who believe not okay so they are the protectors literally the protectors protect کرتے انہیں favors دیتے انہیں positions دیتے انہیں وعدے کرتے ان کے ساتھ اور شیطان human form میں آ چکا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے جنگ بدر میں بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قطر کا مشورہ دینے بھی آیا املعون ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی آیا so it's nothing new if I tell you کہ ابھی بھی آتا ہوگا کہ کسی گروپ کے ساتھ آکے میٹنگ کرتا ہوگا agenda define کرتا ہوگا promise کرتا ہوگا promises فہاشی جو ہے اس کی اوریانی اور فہاشی کا جو ہے وہ درس دیتا ہوگا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے professional goal ربی فنزرنی الہ یومی یبعصون فبعزتکا لاغوینہم اجمعین اے میرے رب دعا کر رہا ہے مجھے اجازت دے کہ آپ مجھے کھلی چھوٹ دے دیں جب تک کہ مجھے اٹھا نہیں لیتے ریز نہیں ان کو ریز نہیں کر لیتے انسانوں کو اور آپ کی عزت کی قسم فبعزتکا آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا this is the enmity یہ ہے وہ نفرت یہ ہے وہ گرج اب اس کے لیے وہ کیا کیا کر رہا ہے اب بریف history of Illuminati let's talk about Illuminati very short very quick time come ہے آپ لوگ بڑی documentaries ہیں اس پہ research کر سکتے ہیں میں آپ کو quickly ایک introduction دیتا ہوں میرے نزدیگ Illuminati بہت پہلے سے exist کر رہی ہے but with some other name okay but this Illuminati which you know of which you often talk about and Freemasons ان کی جو history ہے وہ start ہوتی ہے basically میرے نزدیگ Knight Templars سے Salahuddin Ayubi کے دور میں ایک extremist Christians کا sect تھا Knight Templars وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم enlightened ہیں ہمارے ہاتھ کچھ treasure لگے national treasure اور وہ کونسا treasure ہے میرے نزدیگ وہ قبالہ کبالہ میجک کے وہ نسخیں ہیں جو سلمان علیہ اسلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کیے تھے اور شیعتین اور جنات ان کو نہیں نکال سکتے تھے تو انہوں نے انسانوں کو inspire کرنا شروع گیا کہ take out that treasure اس treasure کو نکال کیونکہ that treasure is going to give you position شیطان power سے position سے آدم علیہ اسلام کو بھی یہی کہ تھا نا تم immortal ہو جاؤ گے اس درگ سے کھالو تو وہاں سے freemasonry illuminati بیسکلی شروع ہوئی ہے جب وہ لوگ so called enlightened ہوئے تو سلاودین یو بی نے چن چن کے مارا لیکن ان میں سے کچھ they fled to germany some of them fled to the UK اور جرمنی میں جو لوگ گئے وہ illuminati کہلا UK میں جا کے جو پورے ایک group تھا enlightened group وہ freemasons بنے origin اس کا کہتے ہے 15th century ہے assume by or applied to various groups of persons who claim to be unusually enlightened انہا نے کہ ہمیں تو وہی آتی ہے ہمیں تو ہماری soul اس level پہ 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 چکی ہے کہ ہماری human intelligence اتنی اوپر پہ چکی ہے کہ ہمیں وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی The word is the plural of the Latin illuminatis ارلی illuminati میں سے کچھ کون ہے Rossicrucians their teachings combine something of Egyptian Hermetism کہ یہ آپ سر چھیجے گا Hermetism کیا ہے Christian Gnosticism Jewish Kabbalah Kabbalah magic which is very evil very dark magic alchemy and a variety of their occult beliefs and practices یہ جو آپ کو اس کا founder نظر آ رہا ہے Christian Rosen cruise اس کے بارے میں آتا ہے کہ he traveled from Germany to Damascus and from Damascus to a very strange area اس area کے exact نام نہیں ہے where he met someone جس نے اس کو بہت عجیب و غریب سا ایک knowledge دیا and he said کہ I felt enlightened I felt very intelligent یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حروت و مارود کا آپ کو پتا ہے و تباؤ ما تطلو الشیاتین ولا ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولكن الشیاتین کفر یعلمون الناس السحر و ما انزل الى الملکین بباب لہ حروت و مارود سلیمان سلیمان شیاتین سلیمان اگر اگر یہ وہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا ہے اپنا تخت سمندر پہ لگایا ہوئے اللہ کو کپی کرتا ہے کیونکہ اللہ کا تخت بھی سمندر پہ ہے سات آسمان ہے اس کے اوپر کرسی ہے سمندر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے اس عرش پہ اللہ مستوی ہے جیسے ان کی شان کو لائک ہے سمیلرلی وہاں سے ریجیمنٹ بھیجتا ہے اور ہر طریقے سے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ گمراہ نہیں کرے گا چاہے وہ موسیق انڈسٹری ہو موویز ہو پون انڈسٹری ہو فیشن انڈسٹری ہو ایڈوکیشن سسٹم ہو سوشل سسٹم ہو یا وہ بلیک ماجک ہو موڈرلی بلیک ماجک موڈرن اللہ ایلومیناٹی بابیرین ایلومیناٹی سیکریٹ سوسائیٹی فاؤنڈ اون 1st of mai 1776 اس کو موڈرن ایلومیناٹی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ریلیجن کے مخالف ایک گروپ نکلا اور انڈان کیا کہا ایم was to replace christianity with a religion of reason christianity is absurd christianity is a nonsense so let's talk about reason and to eliminate superstition obscurantism religious influence over public life and abuses of state power this is the modern ilومیناٹی same agenda کہ ریلیجن سے لوگوں کو دور کرو ریلیجن بندے کو لوزر دکھاؤ اور موویز میں اسے ہوتا ہے ٹی وی سیریز میں اس کو ناکام دکھاؤ اس کو extremist دکھاؤ تاکہ لوگ جو ہے ویسے ہی ڈر جائیں ریلیجن کے نام سے ہی ڈر جائیں اور ایتھیزم تو ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب لوگ اس کو negate کرتے ہوں اور پھر بھی exist کرتا ہے this is the height of happiness کہ میں exist کرتا ہوں پھر بھی negate کرتے ہیں so this gives him extra power کہ میں کروں کام